ہم سب اس وقت کرونا کے باعث بہت ہی پریشان ہیں سکولز بند ہو چکے ہیں اساتذہ، والدین، بچے، گھر میں ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں مگر ایسی پریشانی کے عالم میں جو چیز ہمیں حمد اور طاقت دیں گی وہ ہیں کتابیں، کہانیاں جو ہمیں اس پریشانی کی گھڑی میں امید کی کرن دیں گی تو آئیے ہم مل کر ایک بہت ہی خوبصورت کتاب پڑھیں گے اس کتاب کا نام ہے دوینگڈوان پروں والا جس کی مصنفہ ہیں رومانہ حسین اور اس کتاب میں بنائے گئی تصویریں بھی انہی مصنفہ کی ہیں رومانہ حسین نے ساٹھ سے زیادہ بچوں کی کتابیں لکھی ہیں اور کئی کتابوں کی تصویریں بھی بنائی ہیں جنگل میں منگل، لیلہ اور منی گھڑیا، پروں والا ان کی بہت ساری مزیدار کتابوں میں سے ہیں اور ان کی کہانی پریڑنا اور لال پیلا کو نیپال کے بچوں کی عدبی سوسائٹی کا پہترین کہانی کا ایوارڈ بھی ملا ہے تو آئیے ان کی لکھی ہوئی کہانی پروں والا پڑھتے ہیں دادی نا جائے نا جب آپ یہاں ہوتی ہیں تو مجھے آپ سے رات کو کہانی سننا بہت اچھا لگتا ہے جب دادی جانے لگی تو اسما ان سے لپٹ گئی مجھے جانا ہوگا میری جان مگر دیکھو میرے پاس تمہارے لیے ایک قیمتی توفہ ہے اپنا ہاتھ کھولو دادی نے اسما کی ہتیلی پر ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز رکھ دی اسما نے تاجب سے پوچھا یہ کیا ہے یہ پروں والا ہے اس کا خیال رکھنا یہ کوئی کیڑا نہیں ہے اسما نے جلدی سے اپنی مٹھی بند کر لی اور دوڑ کر اپنے توفے کو کسی محفوظ جگہ پر رکھنے چلی گئی صبح اٹھ کر اسما سب سے پہلے اپنے توفے کو دیکھنے گئی ارے نہیں وہ تو وہاں نہیں تھا وہ غائب ہو چکا تھا کیا وہ اڑ گیا تھا آخر کہاں چلا گیا اسما نے اپنی دراز میں موجود ساری چیزیں زمین پر بکیر دی اور اسے بہت دھونڈا مگر افسوس وہ نہ ملا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ چیز کہاں گئی ہوگی اب کہانی میں کیا ہوگا ذرا سوچئے 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 کہ آخر وہ ننی سی چیز کہاں چلی گئی اچانک ہوا کا ایک دید چونکہ آیا اور اسما کو کمرے کی کھلی کھڑکی سے باہر لے گیا اسما چیخی چلائی لیکن ہوا نے اسے نہ چھوڑا ایسا لگتا تھا جیسے گھنٹوں وہ شہر کے اوپر اڑتی پھر رہی تھی آخر کار تیز ہوا نے بڑے احتیاط سے اسما کو آم کے باغ میں اتارا اور چلی گئی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اسما کو بھوک لگنے لگی اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک بڑا سا درخت پکے پکے آموں سے لدہ ہوا تھا اسما نے جلدی سے ایک مزے دار آم توڑا اور اسے کھانے لگی دوستو کیا آپ کو بھی آم پسند ہے ہم لگتا ہے اسما کو بھی آم بہت پسند ہے جیسے ہی آم کی بڑی سی گھٹلی باہر آئی تو اسما نے اسے اپنے ہاتھوں میں پکٹ کر اس کا اچھی طرح جائزہ لیا اور دادی کے دیئے ہوئے پروں والے چھوٹے سے بیچ کا اسے موازنہ کرنے لگی ارے یہ کیا ہوا پھر سے اسما کو اڑاتے ہوئے لے جا رہی ہے دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس بار ہوا اسما کو کہاں اتارے گی اور کہانی میں آگے کیا ہوگا سوچئے سوچئے دوستو تو ہوا نے اس بار اسما کو امرودوں کے باگ میں جا اتارا اسما کو امرود بھی بہت پسند تھے اسما نے جلدی سے ایک پکا ہوا امرود کھایا مگر اس کے چھوٹے چھوٹے سخت بیچ تھوک دیئے یہ بیچ یہ بیچ یہ بیچ میرے پروں والے بیچ جیسے نہیں ہیں اسما نے اداسی سے اپنے کھوئے ہوئے توفے کو یاد کیا جب تادی کو معلوم ہوگا کہ میں نے ان کے دیئے ہوئے توفے کو کھو دیا تو وہ کتنی ہی دکھی ہوں گی اسما نے اداسی سے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہا اسما نے چند اور امرود کھائے اور جب اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ وہاں سے چل پڑی اس بار اسما نے خود کو سمندر کے ساحل پر پایا اسما نے پانی کی ایک سفید جھاکدار موج کے اوپر اپنا پروں والا بیچ دیکھا اور اسما چلا اٹھی وہ رہا وہ رہا میرا پروں والا بیچ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس سے کہہ رہا ہو آؤ مجھے لے لو اسما نے پانی میں چلانگ لگا دی اور مچھلی کی طرح تیرنے لگی ارے نہیں یہ کیا اس سے پہلے کہ وہ بیچ تک پہنچتی پروں والا بیچ ایک دم سے غائب ہو گیا کیا وہ اڑ گیا یا اس نے سمندر میں گھوتا لگا دیا اسما نے بھی سمندر کی تہمیں گھوتا لگا دیا مگر وہاں اس قدر چھوٹی چیزیں تھی کہ اسما کو اپنا چھوٹا سا بیچ نہیں مل سکا مایوز اور افسردہ ہو کر اسما نے آخر کار ہار مان لی اور وہ پانی سے باہر نکل آئی ایک بار پھر ہوا کا تیز جھونکہ آیا اور اسما کو ہوا میں اراتا ہوا لے چلا اسما پھر سے ہوا میں ارنے لگی دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس بار ہوا نے اسما کو کہاں اتارا ہوگا ہوا اسما کو ایک اجنبی سی زمین پر لے گئی اسما کو احساس ہوا کہ اسے یہاں بہت سنبھل سنبھل کر چڑھنا ہوگا کیا میں دنیا میں نہیں ہوں اس عجیب و غریب جگہ کو دیکھتے ہوئے اسما کے ذہن میں سوال ہوا دوستو ذرا سوچ کے بتائیے کہ اسما اس فقت کہاں پر ہے ہاں واقعی اسما اپنی دنیا میں نہیں بلکہ دنیا کے قریب ترین پڑوسی چاند پر ہے اسما پروں والے بیچ کو چاند کے گہرے گڑوں میں ڈھونڈ نے لگی مگر اسما کو بیچ نہ ملا اب میں کیا کروں وہ مجھے کہاں ملے گا اسما بہت اداس ہوئی آخر کار فورو رونے لگی جیسے ہی اس کے گالوں پر آنسو بہنے لگے تو اس کی آنکھیں کھل گئی جی ہاں بلکل اسما ایک خواب دیکھ رہی تھی سورج نکل چکا تھا اور اسما جلدی سے اپنی دراز کی طرف دوڑی اسے اپنے پروں والا بیچ اسی چھوٹی سی ڈپیا میں ملا جہاں اس نے اسے رکھا تھا مل گیا مجھے مل گیا میرا بیچ اسما یہ کہتے ہوئے اپنے امی ابو کی طرف دوڑی بعد میں تینوں نے مل کر باگ میں گھڑا کھوڑا اور اسے مٹی اور خات سے بھر دیا سہان جنا امی ابو نے کام ختم ہونے کے بعد نعرہ لگایا سہان جنا وہ کیا ہے اسما نے تاجب سے اپنے بیچ کو پانی لگاتے ہوئے پوچھا تمہیں اتنا شاندار توفہ ملا ہے اسما امی بولی سہان جنا کے درخت کے اس قدر فائدے ہیں کہ اسے موجزوں کا درخت مانا جاتا ہے اس کا ہر حصہ کھانے یا دوائیا بنانے کے کام آتا ہے انگریزی میں اسے مورنگا کے علاوہ drumstick tree بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی پھلیاں ڈھول بجانے والی چھڑیوں جیسی ہیں اور یہ پاکستان میں ہر جگہ پایا جاتا ہے اسی لیے اس کے بیچ پروں والے ہوتے ہیں اور وہ دور دور تک اڑھتے ہیں اسمہ نے ایسے یقین سے کہا جیسے وہ واقعی سوہانجنہ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو ابو نے اسمہ کو بتایا کہ سوہانجنہ ایک تیزی سے اڑنے والا درخت ہے کیا میں اس سے ڈھول بجا سکتی ہوں اسمہ نے ابو سے پوچھا تو ابو امی ہنسنے لگے چند روز بعد جب زمین سے پودا باہر نکلا تو اسمہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا اسے مجھنا کی مزیدار پھلیاں کھانے کا شدت سے انتظار تھا تو دوستو آپ کو کہانی کیسی لگی امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا اور آپ نے کہانی کو بہت غر سے سنا ہوگا تو آئیے کچھ مزیدار سوال ہو جائیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کہانی میں کتنے گردار تھے بلکل سہی کہانی میں چار گردار تھے دادی اسما امی اور اب بھو کہانی میں آپ کا پسندیدہ گردار کون سا تھا ہمیں بھی اسما کا گردار بہت اچھا لگا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کہ کہانی کس کے متعلق تھی بلکل صحیح کہانی سہان جنا کے پروں والے بیچ کے بارے میں تھی جسے اسما اپنے خواب میں کھو دیتی ہے اور اسے ڈھوڑنے کے لیے آم امرود کے باغ سمندر اور چاند پر تک جا پہنچتی ہے کیا اب آپ بتا سکتے ہیں کہ کہانی کس جگہ لکھی گئی جی ہاں کہانی مختلف جگہوں پر واقعہ ہوئی آم کے باغ امرود کے باغ سمندر چاند اور اسما کے گھر کے باغ میں جہاں اسما امی اور ابو سہانجنا کا درخت لگاتے ہیں اور یہ رہا آخری سوال کہانی میں آپ کو سب سے اچھا کیا لگا دوستو امید ہے آپ کو کہانی بہت اچھی لگی ہوگی اور سہانجنا کے بارے میں بھی آپ کو جاننے کو بہت کچھ ملا ہوگا آپ خود بھی سہانجنا کے بارے میں متالیہ کیجئے گا دوستو ایک بات جو ہم آپ سے کہنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اسما کی طرح اپنی منزل کو ڈھونڈ تے رہنا چاہیے چاہے اس کے لیے ہمیں چاند پر ہی کیوں جانا نہ پڑے اور منزل پالینے پہ ہماری خوشی بھی بلکل اسما کی خوشی کی طرح ہوتی ہے جو اسے بیچ کے مل جانے پر ملی اور پھر وہ بیچ ایک دراخ کی طرح بھڑتا رہتا ہے تو آئیے دوستو ہم اہد کرتے ہیں کہ ہم کہانیوں اور کتابوں کے ذریعے اس مشکل وقت کا مقابلہ کریں گے